سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سننے والے ہمارے سبھی شوتاؤں کو ویسے سننے والے سبھی شوتاؤں ہی ہوتے ہیں بھوہ اور چھٹکی بہوریا کا پیار بھرا نمسکار بھائی یہ جو پیار بھرا نمسکار ہے وہ ہم سوموار سے لے کا شکروار تک آتے رہتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ اور ڈھے سارے وشے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہاں بلکل کون کون سے وشے ہیں آج تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا دن ہے کئی لے جائیں گے بلکل لے چلیں گے بیہار پرانت میں ہے سیتا مڑھی کیونکہ سیتا مڑھی ایک اور بھی جگہ پر ہے جو ابھی وکسط کیا گیا ہے الہباد کے پاس یعنی پریاغ راج کے پاس تو ہم بیہار والے سیتا مڑھی کی بات کریں گے اور ساگ کے جو لاب ہیں ان کی بات کریں گے ہاں بلکل ساگ کے کھانے پینے کی مطلب چیزوں میں ساگ کی کیا اہمیت ہے اس کی بارے میں بات کریں گے اور ابھی جب صفائی کر رہے تھے تو کچھ ایک سمسیاؤں کا بواہ سامنا کیا ہے تو ایسی گمبھیر سمسیاؤں ہو جاتی ہیں صاف صفائی کے کہ صفائی بیچ میں روک کر کے پہلے ان سمسیاؤں سے نپٹنا پڑ جاتا ہے جی ہاں تم بات کر رہی ہو دیمک کی تو دیمک ایسے ہی لگ جاتا ہے کہیں پر بھی اور بلکل چاٹ جاتا ہے ویسے تو کسی نے بہت اچھی دو پنگتی کہی ہے مطلب کہا ہے کہ دیمک کے کتاب نہیں پڑھتی ہیں پوری چاٹ جاتی ہیں چاٹ جاتی ہیں اور گزرے زمانے کے عطیت کی بات ہم کریں گے تو اس میں ہم بات کریں گے آج مٹی کے کھلونوں کی یادیں تازہ کریں گے جی ہاں تو مٹی کے کھلونے کیسے آپ خریدتے تھے کون سا کھلونہ سب سے زیادہ پسند آتا تھا اور دیپا والی پر خاص اور سے اس کا بازار لگتا ہے اور ترہ ترہ کے کھلونے خریدے جاتے ہیں کچھ خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں ہمارے الگ الگ شہر کی تو اس کے بارے میں لکھئے جیسے کی بہت ساری جگہوں پر ایک چھوٹی سی مٹھی کی تشتری ملتی ہے اس میں مٹھائیاں رکھی ہوتی ہیں چم چم ہے رضگلہ ہے برپی ہے برپی بھی اس پر سلور کلر کا وہ ہوگا گلا جامون رکھا ہوگا تو وہ چیزیں ملتی تھیں اور پہلے کے زمانے میں تو جو چم چم ہوتی تھی اس کے اوپر شکر چپکی رہتی تھی تو رات میں چوہیں اس کو چاٹ جاتے ہیں اور ایسی چھوٹی سی ایسے کڑھائی جیسی ہوتی تھی بہت چھوٹی سی جیسے کہ اگر آپ اس سمائے آپ اپنے ہاتھ کی انجولی بنائے اتنی بڑی اور وہ تھوڑا سا گلابی اور تھوڑا سا ایسا رنگ ہوتا تھا بلکل انگھڑا سا اور اس میں پورا گرہستی کا سامان ہوتا تھا سامان رہتا تھا چھوٹا سا چولا اور کرائی ہاں ایسے سامن چککی ہاں وہ سب رہتا تھا اور دیوالی میں تو ہم مجھے آ جاتے تھے ہم دوسرے دن پریوا کے دن کھیل کھیل کے ہم لوگ اسی میں کھانا پکاتے رہ جاتے تھے تو پھر آپ نے کون سے کھلونے کھیلے ہیں اور کون سا مٹے کا کھلونہ اور ایک آتے تھے جو ایسے دادا جی بن کے گردن ان کی ہلتی رہتی تھی دادی بابا ایسے بولتے تھے یا نانا نانی بولتے تھے ان کو ایسے اور لے آتے تھے اور جو جدر سے نکلتا تھا بس گردن ہلا دیتا تھا ان کی اور نہیں تو پنکھے کے نیچے وہ ایسے ہلتے رہتے تھے لیکن بھائی یہ سب چرچہ کریں گے اور آپ بھی یاد کریے لیکن فلحال ہم چلتے ہیں بیہار جلے کے سیتا مڑی میں ارے بیہار پرانت میں بیہار پرانت میں سیتا مڑی جلے کو ایک تیردستل کہا جاتا ہے جس کی پرمکتہ مہاکاوے رامائر سے جڑی ہے بججکہ میتھلی اور ہندی یہاں کی پرمک بھاشائیں ہیں سیتا مڑی بھارت کے مطلب ہمارے دیش کے بیہار راج کے ترہت پرمنڈل کے سیتا مڑی جلے میں اسٹھت ایک نگر ہے ساتھ ہی ایک جلے کا مکھیالے بھی ہے یہ سانسکرطک مِتھلا کشیتر کا پرمک شہر ہے جو پورانی کتھاؤں کے انسار ماتا سیتا کی جنمستھلی کے روپ میں اُلکھے تھے اور تریتا یوگین نگر کے روپ میں ورنے تھے ہاں اور پورانی کتھاؤں کے انسار مِتھلا میں ایک بار سوکھا پڑا تھا تک پوروہیتوں نے مِتھلا کہ راجہ جنمستھلی کو اپنے شیتر میں شیتر کی سیما میں حل چلانے کی صلاحہ دی تھی کہ یعنی کہ اس سے بارش ہوگی اور راجہ خود چلائیں حل تو یہ ایسی مانتہ ہے ایسی کہتے ہیں کہ بہت ساری کتھائیں جو پرشلیت ہوتی ہیں ایسی ہی کتھاؤں میں اور کہتے ہیں کہ سیتا مڑی کے پنورا نامکستان پر سیتا مڑی کے پنورا نامکستان پر جب راجہ جنک نے کھیت میں حل جوتا تھا تو اسی سمیہ دھرتی سے ماں سیتا کا جنم ہوا تھا اسی لیے انہیں ویدے ہی بھی کہا جاتا ہے ہاں بلکل اور سیتا جن جی کے جنم کے کارن ہی اس نگر کو پہلے سیتا مڑی پھر سیتا مہی اور پھر کالانتر میں باتوں میں بدلتے بدلتے اس کا نام سیتا مڑی پڑا مطلب کہا جانے لگا اس کو سیتا مڑی تو بھئی ایسے ہی چیزیں پرشلیت ہو جاتی ہیں بولچال کی بھاشا میں الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں اور ایسی جنشتی بھی ہے چھٹکی بھوریا کہ سیتا جی کے پراکٹے ستھل پر ان کے ویوہا کے پشچات راجہ جنک نے بھگوان رام اور ماں سیتا کی پرتیما لگوائی تھی ہاں اور ایسی مانتا ہے کہ لگ بھگ پانسو ورش پورب ایوڈیا کے ایک سنت بیربل داس نے ایشوری پریڑنا سے ان پرتیماوں کو کھو جاؤ اور ان کی نیامیت پوجا شروع ہی اور یہ اس تھان آج جان کی کنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں جان کے اس تھان مندر یہ بھی ایک گھومنے کی جگہ ہے سیتا مڑی ریلوے سٹیشن سے قریب دو کلومیٹر کے دوری پر شہر کے پشچے میں چھوڑ پر اس تھت جان کے مندر ہے اور یہاں بھگوان شری رام دیوی سیتا اور شری لکشمن کے مورتیاں ہیں اور جان کی اس تھان کے مہنت نے ورہد وشرو پران کے ورنن کے انسار جنکپور نیپال سے ماپ کر ورطمان جان کی اس تھان والی جگہ کو ہی راجہ جنک کے حل کرشن بھومی کو بتایا ہے بعد میں انہوں نے اس تھان کے پیچھے لچمنہ ندی کے تٹ پرتب کیا اور اسی اس تھان پر ان کے جو شش تھے انہوں نے مٹکی ستھاپنا کی جو آج بھی اس تھے اور پریٹن کا پرموخ کیند ہے اور ایسا بھی کار جاتا ہے کہ اس کنڈ کے جرنو دھار کے سمیں لگ بگ آج سے دو سو سال پہلے اس کے اندر اربیجہ سیتا جی کے ایک پرتبہ پرابت ہوئی تھی جس کے اس تھاپنا جان کی اس تھان مندر میں کی گئی ہے اب چلتے حلیشورستان سیتا مانی زلے کا ایک پرموخ تیرث اس تھل ہے جو بھگوان شیو کو سمرپت ہے ہر سال یہاں لاکھوں تیرث یاتری آتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اتربھارت میں سب سے ادھک دیکھے جانے والے دھارمی کے ستھانوں میں سے ایک ہو گیا ہے اور اس کے انسار تریتا یگ میں مدبکی رامائیڑ کال کے مِثلا نریش جنک نے اس مندر کا نرمال کروایا تھا اور آج بھی وہاں پر شیولنگ مول روپ سے وراج مان ہے اور مندر کے پریسر میں لوگوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ باغمتی ندی یا پناور دھام تالاب سے لائے گئے پانی کو یعنی جل کو شیولنگ پر چڑھاتے ہیں ایسے مطلب مانتہ ہے کہ اس جل کو چڑھانے پر الگ وشیش مطلب اس کے لاب ہیں لوگ اسی شردہ کے ساتھ جل ارپن کرتے ہیں تو چلیئے اس کنڈ کی بات کری تو اس کنڈ کے بارے میں تھوڑی سی اور آپ کو بات بتاتے ہیں پوراڑک مانتہوں کے انسار یہ جگہ پندری کرشی کے آشرم کے روپ میں پرسید تھی کچھ لوگوں کے مطانسار سیتا مڈی سے پانچ کلومیٹر پششم کی دوری پرستت پنورا میں ہی دیوی سیتا کا جن ہوا تھا مانتر کے علاوہ یہاں پر ایک پویتر کنڈ ہے یہ سیجل لے کچھ ہلیشوار میں چڑھانے جاتے ہیں تو بھئی یہ سب ہوگی مانتہ کی بات آب آو چلو چھینے کی مٹھائی کھا لیتے ہیں ہماری ساتھ ہی لکھ رہی ہیں انہوں نے بیسے بھی بتایا کہ میتھلی اور وجی کا دونوں بھاشا بہت آیت بولی جاتی ہیں یہاں ایک بہت اچھی چھینے کی مٹھائی ملتی ہے جسے بالو شاہی بولا جاتا ہے بھئی بالو شاہی تو ہمارے ساتھیوں کو یاد آگئے ہیں اور فیلال ہمیں یاد آ رہا ہے کہ یہ گیت سن لیں ہم لو جی بلکل آج میرے من میں ستھی باس رے بجائے کوئی آج میرے من میں سکھی باسوری بجائے کوئی پیار بھڑے گیت سکھی بار بار گائے کوئی باسوری بجائے باسوری بجائے سکھی گائے سکھی رہی کوئی چھیل آہو کوئی حل پیل آہو کوئی چھیل آہو رنگ میری جوانی کلی جھومتا گھر آیا ہے ساون رنگ میری جوانی کلی جھومتا گھر آیا ہے ساون آہ 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 سکھی ہو رسکھی آیا ہے ساون میری نینوں میہ سا جل موسیقی جنو دکھتا می ہوا می سکھی ناچ میرا من ہو سکھی ناچ میرا من آہ آم گن می ساون من بھاون ہو جی موسیقی 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 لالللہ لاللہ دل کے ہندولے پہ مہیں جھول نہ جھلائے کوئی جار بھرے گی تو سکھی بار بار گائے کوئی کونسری بجائے سکھی جائے سکھی ری کوئی چھیلوا ہو کوئی علبے لوا ہو کوئی چھیلوا ہو موسیقی کہتا ہے شاروں میں کوئی آمو ہے آمو آکے تلے مل بھلا ہو کان ہے گھائل کہتا ہے شاروں میں کوئی آمو ہے آمو آکے تلے مل تلے مل بھلا ہو کان ہے گھائل موسیقی موسیقی میں نام نہ لوں آج لا دل آج سکھی دھڑکے میرا دل ہو سکھی دھڑکے میرا دل آمگن میں ساون من بھاون ہو جی موسیقی 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 تو چلیں آگے سیتا مڈی گھوم رہے ہیں تو آگے کہاں چل رہے ہیں سیتا مڈی سے سات کلومیٹر اتر پششے میں بہت پرانا ایک پاکڑ کا پیڑ ہے جسے رامائیر کال کا مانا جاتا ہے اور ایسی مانتہ ہے کہ دیوی سیتا کو جنکپور سے ایودھیا لے جاتے سمیں انہیں پالکے سے اتار کر اسی ورکش کے نیچے وشرام کر آیا گیا تھا اس پاکڑ کے پیڑ کے چاروں اور ورکشت ایک عدبود پورانے کے ستھل ہے یہ ورکش وسمیکاری ڈھنگ سے ایک وشال کشیتر میں پھیل گیا ہے جو دیکھنے میں بہت رومانچت کرتا ہے پنت پاکڑ کو پندول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہاں اسی کے ساتھ ہی ایک اور جگہ ہے یہی پر سیتا مڈی میں شری رام مہاکتو اسطمب کہتے ہیں اس کو اور شری رام مہاکتو اسطمب پچاس اسطمبوں میں سے ایک ہے پٹکا کے انسار فروری انیس سو سرسٹ کو پش نکشتر میں اس کی ستھاپنا تکالین سنت تریدنڈی رامانوج جینے کی تھی تو بھئی دیکھو یہ ساری چیزیں لیکن بیش میں چلو کچھ کچھ کھاتے پیتے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہ بھی یاد کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر تو بیشالی زلے میں ہے یہ سیتا مڈی یہاں سے سو کلومیٹر دور ہے وہی پنورہ دھام ہے جہاں سیتا جی ہل سے پرکٹ ہوئی تھی سیتا مڈی میں سب سے فیمس ہے بالو شاہی مٹھائی کہا جاتا ہے کہ بالو شاہی کا جنم یہی ہوا تھا واہ کیا بات ہے اب کہاں کھوم رہے ہیں ہم لوگ آگے کیا پڑھتا ہے اسطمب جو تم بتا رہے تھی اس کے چاروں سنگمرمر کی پٹکاؤں پر مول رامائر اور رام منتر لکھا ہوا ہے ساتھ ہی اسطمب کے یعنی خمبے کے ایک ویشال پٹ پر سنسکت کا لیک کیا گیا ہے اور اس اسطمب کی خاصیت یہ ہے ہوا کی اسطمب کے بھیتر کو پوری طرح سے کھوکھلا رکھا گیا تھا اس کا پورا دشا میں شیرش پر ایک فیٹ لمبا چوڑا چھدر چھوڑا گیا ہے جسے اس تھاپنا تیتھی سے تین مارچ انیس سو سرسر تک بھکتوں نے بھوج پتروا انکیمتی کاغزوں پر رام نام لکھ کر اس کے خالی بھاگ کو بھرنے کا کام پورا کیا تھا تو بھئی دیکھو کچھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کی لوگ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں جاننا ایک اپنے آپ میں بڑا رومانچ کاری ہوتا ہے بہت وستار سے ہمارے ایک ساتھی نے بھی باتیں بتائی ہیں کہ رہت وشنو پوراڑ کے ورنان آنسار سمراج جنک کا حل کرشن یگ بھومی تتھا اور ویجا سیتہ کے عوطیر ہونے کا ستھان ہے جو ان کے راج نگر سے پشچم تین یوجان ارثہ چوبیس میل کی دوری پر ہے لکشمنہ ورطمان میں لکھندی ندی کے ترپر اس یگ کا سمپادن بتایا جاتا ہے حل کرشن یگے کے پرینام سروب بھومی ستہ سیتہ دھارہ دھام پر عوطیر ہوئی ساتھی آکاش میگاچھن ہو کر موسلا دھار ورشہ آرم ہو گئے جس سے پراجہ کا دوشکال تو مٹا پر نوزاد ششو سیتہ کو اس سے رکشہ کی سمسیا مارگ میں ریپتی جنک یعنی راجہ جنک کے سامنے اپستیت ہو گئی اسے وہاں ورشہ اور وات سے بچانے کے لیے کے وچار سے ایک مڑھی مڑھی جس کو کہتے ہیں کٹی کہتے ہیں جھوپڑی کہتے ہیں پرستط کروانے کی آوشکتہ آن پڑی اور آج آگیا سے شیگرتہ سے اس ستھان پر ایک مڑھی تیار کی گئی اور اس کے اندر سیتہ سائیت رکھی گئی کہا جاتا ہے جہاں پر سیتہ کا ورشہ سے رکشہ ہے تو مڑھی بنائی گئے اسی ستھان کا نام پہلے سیتہ مڑھی کالانتر میں سیتہ مہی اور جیسے ہم نے بھی بتایا سیتہ مڑھی پڑا یہاں پاس میں پناؤر آگرام ہے جہاں رامان اکال میں پنڈری کرشی نیواز کرتے تھے کچھ لوگ اسے بھی سیتہ کے اوطاران بھومی مانتے ہیں پرانتو یہ سبھی ستھانیاں انشرتیاں ہیں بلکہ تو بھئی گھومنے چلنا پڑے گا کیونکہ دیکھو بھئی ہماری ساتھی نے جیسے بتایا نا جسے ہلکے گلابی رنگ کے یہ ہو جاتے ہیں اور اوپر سے سوکھا اور بھیتر سے رز بھرا رہتا ہے بلکہ صحیح بات ہے اور یہ تو بھائی پھر کھانا پڑے گا کیونکہ کافی پرسید ہے پرسید اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایک اور پرسید اس تھان بھی ہے بھوا اہلیا اس تھان ہے جو کی سیتہ مڑھی سے 69 کلومیٹر دور اس تھتھت ہے اور ایسی مانتا ہے کہ یہاں شریرام کے چرنس پرش سے جو ہے پتھر میں بدلی ہوئی گوتم رشی کی پتنی اہلیا جی پناہ اپنے واسطریک روپ میں لوٹ آئی تھی تو اس حساب سے مطلب کی دامڑی میں اتنی ساری گھومنے والی جگہ ہے تو چلنا تو پڑے گا سب سے زیادہ ضروری تو یہ بالو شاہی جو ملتی ہیں وہ بلکل الگ طریقے کی چھینے کی ہے جسے دیف فرائی نہیں کیا جاتا تو ویسے تو چھینہ دیف فرائی نہیں کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں جب کرنا بھی ہو تو اس میں کچھ ملانا پڑتا ہے تو ہم لوگ چلیں گے لیکن فیلحال ایک گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ دیمک سے کیسے چھٹکارا پایا جائے یا کچھ اور چلو خیر وہ تو بعد میں دیکھیں گے گیت سن لیتے ہیں جی موسیقی 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 نمک جو ہے وہ دیمک لگی جگہ پر نمک کا چھڑکاو کریں یا کبھی کبھی نمک کو ہلکا سا پانی میں ڈال کے سپری بھی کر سکتے ہیں کوئی اور چیز پر لگی کریں تو چھڑکاو ہی تو ہوا ہاں مطلب سوخا نمک بھی ڈالیں اور اگر زمین پر لگی ہے تو وہاں تو ہم سوخا نمک ڈال سکتے ہیں کہ اگر دیواروں میں رہ رہی ہے یا کورنر میں لگی ہے کہیں کونے میں تو نمک ڈال دیا اور اگر ایسی کوئی چیزیں جو کھڑی ہے اس پر نمک ٹکے گا نہیں تو اس کو سپری کرنا ہے یہ ہوئی کام کے بعد چھٹکی بوریا نے بتا دیا کہ سپری کہاں کرنا اور کہاں کے وہاں نمک کا چھڑکاو کرنا ہے لیکن کہیں بھر بھی کسی کے گھاؤ ہو تو وہاں پر نمک کا چھڑکاو بلکل نہ کریں دیمک مارنے کے لئے ہمارے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ بوریکس پاوڈر سوڈیم بوریت کو عام طور پر بوریکس پاوڈر کے روپ میں بھی بیچا جاتا ہے یہ کپڑے ساف کرنے کے علاوہ دیمک کو مارنے میں بہت کارگر ہے آپ دیمک والی جگہ پر اس پاوڈر کو چھڑک سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پانی میں ملا کر اس جگہ پر سپری کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری بہوریا نے بتایا کہ جو کھڑا اس تھان ہے جہاں پر آپ چھڑک نہیں سکتے وہاں سپری کیجئے اور واقعی جگہ جیسے کونہ آدھی یا زمین نیچے کی جگہ ہے تو آپ وہاں پر سپری کر دیں اسی طرح کرے لے کا رس بھی ہوتا ہے ہاں کڑوی میک سے جیسے ہم لوگ بھی بھاگتے ہیں اس لیے جب جس جگہ پر دیمک لگے ہوئے وہاں پر کرے لے کے رس کا چھڑکاو کریں جیسے جیسے اس کی میک پھیلتی ہے اس کے ساتھ اثر سے اس کے دیمک ختم ہونے لگتی پر اس کا استعمال کم سے کم پانچ دنوں تک لگا تار آپ کو کرنا ہے تو وہ اثر کرے گا اور گرم پانی جیسے تم نے بتایا کہ نمک کے بات ہے تو نمک اور گرم پانی کا جو کامبینیشن ہے یا جو اس کا سیوجن جب ہوتا ہے تب وہ زیادہ اثردار ہو جاتا ہے تو ایک کپ گرم پانی کو پانی کو گرم کر لیجے اس میں ایک کپ نمک ڈال دیجے اب اس کو اگر سپری کریں گے تو زیادہ اثر دکھائی دے گا اور ایک بات اور ہے کہ یہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کتنا لگا ہے اگر بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا اور یہ سب چیزیں وہ لگاتار کرنی ہوگی یہ بہت زدی ٹائپ کا ہوتا ہے کھیڑا اسے ترمائٹ بھی کہتے ہیں تو جب یہ ایک بار ہٹ جائے تو اس جگہ کو ساپ کر کے خوبصے سے کھورچ دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر سے یہ چیزیں جو بھی آپ نے نیم کے تیل کا پریوک کیا ہے یا آپ نے نمک کا پریوک کیا ہے یا نیبو کے پانی کا پریوک کیا ہے تو ان سب کو ایک بار پھر سے پریوک کریں پریوک کریں اور ہمارے ایک ساتھی نے لکھ کر بھیجا بھی ہے نیم کا تیل مطلب اس کے بارے میں کہ نیم کا تیل کافی کارگر ہوتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں موجود لکڑی کہ کسی بھی سامان میں دیمک لگ گئی ہے تو آپ نیم کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کورٹن کا ایک ٹکڑا لیں اور اس میں نیم کا تیل لگائیں جہاں پر دیمک لگی ہے وہاں پر کورٹن کی سہیتہ سے نیم کا تیل آپ لگائیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دیمک ختم ہو جائے گی آپ چاہیں تو نیم کے تیل کی جگہ نیم کی پتیوں کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا تو چلو یہ بھی بات اچھی ہے اور نیم کے رس کی بات ہو گئی یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں بہت سارے لوگ اس جگہوں کو جیسے کرتے کیا کہ ان کا کوئی بھی وہ نہ رہ جائے چند نہ رہ جائے تو اس کے لئے کبھی کبھی کپڑے یا جیسے کہ مٹی کا تیل لگا کے جلا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن اب تو جیسے بہت دیکھتے ہیں کہ مٹی کا تیل اتنا سلب نہیں ہے تو اس کی جگہ پر جلائیں نہیں لیکن اگر آپ پیٹرول آپ کے پاس ہے گاڑی میں سے پیٹرول لے کر کے تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ آگ کا سمپرک وہاں پر نہ ہونے پائے ختم کرنے کے چکر میں کچھ اور ہو جائے گا تو بھئی ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح سے کریں اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کالی والی فینائل کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی مر جاتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ویسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا وہ ہوتا ہے لکڑی کے سامان میں زیادہ لگتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ پلائی ووڈ کارٹون اور گتے میں زیادہ لگتا ہے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کاغذ میں تو بلکل جیسے لگتا ہے کاغذ تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ملیں اور ہم ختم کر ڈالیں اور ایک سرکہ بھی مطلب تھوڑا سا استعمال کیا سکتا ہے سرکے میں نیبو کا رس ملا کے چھڑکاؤ زیادہ پربہ آفشالی ہوتا ہے اچھا ایک بات تو ہے کہ یہ اگر ہمیں گھاس لیٹ یعنی مٹی کے تیل کی بات ہو رہی ہے پیٹرول کی بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لیکن یہ جو سینٹائزر ہے یہ بھی کچھ اثر دار ہوگا ہمیں لگ رہا ہے جو مطلبہ نکلتے ہیں تو گھاس میں جیسے نکلے اگر کوئی کیڑا کٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر لگانے میں سینٹائزر فائدہ کرتا ہے وہاں پر چکتا نہیں پڑتا جلان اور خجلی نہیں ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو پریوک کر کے دیکھا جا سکتا ہے تو یہ بھی ہمیں لگتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی صاف صفائی میں مددگار ہوگا تو اس کا پریوک چونکہ بھائی ابھی ہم لوگ زیادہ اس سے پریچیت ہوئے ہیں ابھی تک اس سے پریچیت ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ہاتھ ملایا ہے ابھی کوویڈ کے سمیں تو دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں یہ اپنی دوستی نبھاتے ہیں بلکل تو یہ آپ کارگر کریے دیکھئے اور اس سے چھٹکارہ پائیے دھوپ میں سامانوں کو رکھئے فلحال ہمیں گیت سنواتے ہیں آپ کو ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے ایسا ہوا تر ایسا ہوا تر ایسا ہوا تر کہ میرے ہوش اڑ گئے ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے جب وہ ملے مجھے پہلی بار ان سے ہو گئی آنکھیں چار جب وہ ملے مجھے پہلی بار ان سے ہو گئی آنکھیں چار پاس نہ بیٹھے بل بھر وہ پھر بھی ہو گیا ان سے پیار پھر بھی ہو گیا ان سے پیار اتنی تھی بس خبر اتنی تھی بس خبر اتنی تھی بس خبر کہ میرے ہوش اڑ گئے ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے موسیقی گھر میری آیا دو مہمان دل میں جگائے سو کن پان گھر میری آیا دو مہمان دل میں جگائے سو کن پان دیکھے ان کی صورت کو آئے رہ جائی میں ہے دان آئے رہ جائی میں ہے دان تڑپوئی دھر اڑھر تڑپوئی دھر اڑھر تڑپوئی دھر اڑھر کہ میرے ہوش اڑ گئے ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے ایسا ہوا اثر ایسا ہوا اثر ایسا ہوا اثر کہ میرے ہوش اڑ گئے ان سے ملی نظر کہ میرے ہوش اڑ گئے ہم تو بھئی ہوش تو اڑیں گے لیکن ایک چھوٹا سا انترال لیتے ہیں پھر ہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے موسیقی 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 نپٹارہ ہوا نپٹارہ ہوا تھوڑا سا کچھ اور آپ بتا رہی تھی ابھی کیا ڈال دیں اور تو اس سے بچ سکتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہاں ہمارے ساتھی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ دیمک کو ہٹا کر جلا ہوا موبیل آئل بھر دینے سے دیمک کم ہو جاتے ہیں یہ مٹی کے باپ بناتے ہیں لکڑی ہی نہیں اپنی تو ہر جگہیں لگ جاتے ہیں یہاں تک کی شریر پر بھی تبھی تو تپسیا کرتے ہوئے مہرشی والمیکی کا پورا شریر ہی والمیکیوں نے اپنا بنا لیا تھا تو برکل صحیح بات ہے والمیکی بھی کہتے ہیں ہاں اور ہمارے ساتھی یہ بھی ساجہ کر رہی ہیں کہ ہمارا گھر کھیتی کی زمین میں بنا ہوا ہے اتا فرنیچر پر تو نہیں لیکن دیواروں پر دیمک کی لائنیں بن جاتی ہیں جو نیم کا تیل لگانے کے بعد ہٹ جاتی ہیں پر کچھ دنوں بعد واپس دیمک لگ جاتی ہیں آپ نے جو اپائے بتائیں اس انسار پریوک کریں گے تو بلکل کریے اور بھی ہمارے ساتھیوں نے بتایا جیسے کہ موبیل آئل بھر دینے سے بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے کچھ اچھا اپائے آپ کو مل جائے ویسے یہ اچھا ہے جلا ہوا موبیل یہ کسی کام کا نہیں رہتا باقی پیٹرول تو گاڑی چلتی ہے ہمارے پیٹرول کے بعد ترنت بھاگنا چاہیے ان کا گھر سیتہ مڑی سے بس سو کلومیٹر دوری پر ہے تو ہم لوگ جا سکتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلک پاونے بچھا کر انتظار کر رہے ہیں کبھی بھی آئیے سب لوگ مطلب لیکن بتا رہے ہیں کہ خبر کر کے آئیے گا تو اب خبر کرنے کے لئے تھوڑا سمیں چاہیے تو چلیے اگلی بار ہم آئیں گے فیلحال ساگ پکائی ہے ہم لوگ آئیں گے ضرور اور آئیں گے تو ساگ ہی کھائیں گے کیونکہ اب تو موسم یہی ہے موسم بلکل سردیوں کا ہے اور سردیوں میں ساگ کی بہت آیت ہو جاتی ہے الگ الگ طریقے کہ بہت سارے ساگ ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہی تو لکھ رہے ہیں سردیوں میں ساگ کے لاب واسطوں میں ساگ کے واسطویق لاب سردیوں میں ہی ملتے ہیں کیونکہ انہ ریتوں میں وشیش روپ سے ورشا میں ساگ کیڑے لگے ہوئے ملتے ہیں جو پیٹ میں جانے پر کریمی ویکار اتپنے کرتے ہیں جبکہ سردیوں کے ساگ ان کی اپیکشہ ادھک لابکاری ہیں پالک بثوا کریموں ہرے لہسون پیاز آدھکے ساگ ویبن گڑوں سے یکت ہو کر صحت کو بڑھانے اور بنائے رکھنے رکھتے ہیں بلکل اور اس لئے بھی فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ ساگ میں جو آئیرن ماغنیشیم فوسپورس یہ سب موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے شریک کی پرتیرکشہ پرنالی یعنی کی ایمیونیٹی کو کافی مضبوط بناتا ہے اور ہمارا شریک اس سی وجہ سے جو موسم کے بدلاو اور سنکرامک بیماریاں ہوتی ہیں ان سے سرکشد رہتا ہے جو تم نے پوشٹک تک تو بتائیں اس کے سنگسکہ ہمارے ساتھیوں نے اور بھی چیزیں بتائیں پوٹیشیم کیلشیم زنگ فوسفیٹ اور انیانٹک اوکسیڈن سے بھرپور بثوا کا ساگ خون کو ساف کرتا ہے ایمینو ایسید سے بھرپور ہوتا ہے جو پاچن میں سہائتہ کرتا ہے تو ایسے بہت تیرے لاب ہیں سردیاں آتے ہی ہرے پتیدار سبزیوں کی بھرمار نظر آتی ہے اس میں سے ترہ ترہ کے ساگ کا تو جواب نہیں وہی سب انہوں نے لکھا ہے پالک چنے چولائی بثوا میتھی آدھی کے ساگ سبزی منڈی میں بھر جاتے ہیں بھرے نظر آتے ہیں ویسے اپنے خانپان کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے سردیوں میں ایسے میں ساگ کا کھانا صحت کے لیے لاپرد ہوتا ہے بدلتے موسم میں تھوڑی سی لاپروائی سے آپ کو سردی زکام بخار ہو سکتا ہے اس موسم میں دھوپ کم ہی ہوتی ہے ایسے میں رکھتا سنچار ٹھیک سے نہیں ہوتا ساگ کھائیں گے تو بلڈ سرکولیشن تو ٹھیک ہوگا انے روگوں سے بھی بچے رہیں گے ساگ میں کئی طرح پوشکتت تو موجود ہوتے ہیں یہی سب انہوں نے بھی لکھا ہے آئیرن ہے فیلوو نائیڈز لکھا ہے پولیفینول لکھا ہے ویٹیمن اے سی ہے پوٹیشیم مگنیز تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں بلکھا یہ بہت سارے مطلب پوشکتت موجود ہوتے ہیں ساگ میں اور اسی لئے مطلب صلاح دی جاتی اور جن لوگوں تھوڑا سا وزن زیادہ ہوتا اور وہ کوشش کر رہے ہیں وزن اپنے کم کرنے کی تو کیونکہ ساگ میں کیلوری کی ماترہ اور فیٹ کی ماترہ سب سے کم ہوتی ہے تو ساگ اگر آپ سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت لاب ملتا ہے کلوری کی ماترہ تو رہتی ہے کم اس کے سنگ سنگ فیٹ اور خاصتہ سے کاربوہائیڈر بہت کم رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہم لوگ پوشکتت تو بتا رہے ہیں یعنی کی جو بھی کھنیج لابن ہے جو کی بہت کم ماترہ میں تو ہمیں چاہیے لیکن بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ باقی چیزوں میں نہیں ملتے ہیں تو اس سے ساگ کی پرچورتہ بہت ضروری ہے کھانا چاہیے اس کے سنگ سنگ جو بڑی خاص چیز ہے جو اس میں کی فائبر جو ملتا ہے ریشے جو ملتے ہیں وہ ہمارے پاچن تندر کو بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ملیے مددگار ثابت ہو جاتے ہیں بلکل اور اسی طرح ایک پوئی کا ساگ بھی ہوتا ہے وہ ہے جس میں کیلشم آئرن یہ سب چیزیں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں اور اس کے سیون سے رکتالپتہ یعنی کی انیمیا اور ہڈیوں کی کمزوری میں بہت لاب ملتا ہے کیا بات ہے میتھی کا ساگ کھانے کے فائدے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ میتھی کا ساگ کو میتھی کے پتے بھی کہتے ہیں یہ ساگ انٹی مائکروبیل پروپرٹی سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کلوری کافی کم ہوتی ہے انٹی آکسیڈن سبھرپور میتھی کے پتے کئی طرح سے صحت کو لا پہچاتے ہیں پالک کے لکھ رہے ہیں کہ اسکن بال ہڈی سمیت سمپورن صحت کے فائدے مند ہے بلڈ گلوکوز لیول کو صدھارتا ہے یدی مہلائے پالک کا سیون پرتی دن کرے تو شریر میں آئرن کی کم ہی نہیں ہوں گی ساتھی یہ ساگ کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے ہرڈیوں کی سمسیاؤں کو بچاتا ہے کیلشیم میگنیشیم آئرن سے بھرپور ہوتا ہے پالک کا ساگ اچھا سہجن کے ساگ کی بھی بات کر رہے ہیں سہجن کی اکثر ہم بات نہیں کرتے ہیں سہجن کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس میں ویٹیمن پروٹین اور سبھی آوشک ایمینو ایسیڈ سے بھرپور ہوتی ہیں یہ موس می ساگ اینیمیا ڈائیبیٹیز آرثرائٹیز ہارڈ ڈیزیز لیور ڈیزیز اور ریسپیریٹری ڈیزیز جو بھی سمسیہ ہوتی ہے یعنی شوشن تنتر سے سمسیاؤں جو بات ہوتی ہے تو اچھا اور پانچن سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے بلکل تو کل ملاک ساگ کا سیون کیا جائے اور بہت سارے پکوڑی کھائے تو ساگ کی پکوڑی ہاں تم تو ایسے آشر کری ہو ساگ کی پکوڑی پکوڑی تو مطلب جن کو وزن کم کرا رہے ہیں ان کا وزن بڑھ جائے گا کیونکہ سواد تو لا جواب ہوتا ہے ساگ کی پکوڑیوں کا ترہ ترہ کی اور میتھی کا بھی بنتا ہے گجرات میں میتھی نا گوٹا وہ الگ دھنکی پکوڑی ہوتی ہے میتھی ڈال کے بنتا ہے میتھی کا تو بہت سارا بہت کچھ بنتا ہے پھوڑی بنتی ہے تھپلا بنتا ہے بس پھر وہی آگیا تلا ہوا تھپلا اگر بنا لے تھپلا میں بھی بہت اچھے سے تیل پڑتا ہے بہت مزے سے اسی لئے تو دس دن چلتا ہے وہ آشن بلکل تو فیلحال ہمیں گیت سنتے ہیں پھر اور سوادشت ریوینجن کھائیں گے نہیں تو کھلونے سے کھلیں گے نہیں ساگ کی باتیں کھر لیں گے تھوڑی اور اگ دو چنڈی سمھال گوری اوڑی چلی جائے رے چنڈی سمھال گوری اوڑی چلی جائے رے مارنا دے ٹنک کہی نظر گوئی ہا چنڈی سمھال گوری اوڑی چلی جائے رے مارنا دے ٹنک کہی نظر کوئی ہا دیکھ دیکھ بدنا دھ موسیقی 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 ہاں تو یہ ابھی تک ہم لوگ ساگ کی باتیں کر رہے تھے اور بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس اور ان کے پوشک تتووں کی جرچہ ہوئی سب نے بتایا اور لیکن ایسا جو سردیوں کا معصم ہوتا ہے اس میں سرسوں کا ساگ تو سب سے زیادہ مکہ کی روٹی اور سرسوں کا ساگ تو جیسے لگتا ہے جی پرسید ہے اور کھایا جاتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر بتوے کا ساگ کی اڑت کی دال ملکہ سپیتا بنایا جاتا ہے سپیتا بنایا جاتا ہے ویسے ہی بتوے کے ساگ کا جو ہے رائتہ بہت سوادشت لگتا ہے بنایا جاتا ہے لیکن جب سرسوں کے ساگ کی جب بات آتی ہے تو تھوڑا سا اس کو کھانے میں ہمیں احتیاط بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بتوے کی جو وینجنوں کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ مولی کے پتوں کا ساگ بھی سواد میں نہ تو صرف اچھا ہوتا ہے بلکہ اس میں پروٹین کاربوائڈرٹ آئرن ویٹامین اے اور سی جیسے پوشک تاتھ بھرپور ہوتے ہیں اور سردیوں میں جو ہونے والی سمسیاں ہوتی بہت آیات انفیکشن ان سے یہ تھوڑا سا ہم کو بچاتا ہے یعنی کہ اینیمیاں اگر ہو تو اس کو وشیش طور سے کھائے جاتا ناری کا ساگ جیسے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ مہلاؤں کے لیے خاص طور سے ہوتا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ بہت سارے ایسے ساگ جو ہیں ان کو اپ جانے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور سب سے زیادہ پوشٹک ہوتے ہیں بلکل اور یہ جو ناری کے ساگ کی بات اب ہوا کر رہی ہے اس کو ہمارے طرف سیٹی والا ساگ بھی ہم لوگ بولتے تھے کیونکہ اس کا جو ڈنٹھل ہوتا تھا وہ توڑ کر کے اس کو ایسے دے دیا جاتا تھا کھیل کھیل میں دادی لوگ دے دیتی تھیں اور اس کو اسے سیٹی بچتی تھی تو ہم لوگ اس کو سیٹی والا ساگ ہی کہتے تھے تو بھئی یعنی کہ آپ ساگ کھائیے سوست رہیے اور سیٹی بجائیے اور سنائیے لوگوں کو اور جب سیٹی کے بات آئی تو بھئی دھیر سارے اور بھی کھلونیں ہمارے ساتھ ہی یاد کر رہے ہیں مٹی کے کھلونیں تو بھئی یہ تو ورڈ فیرمز ہے نا کہ ہم لوگوں کے دیش میں ترہ ترہ سے تہوار منایا جاتے ہیں اور جب ہر تہوار کا اپنا خاص محت ہوتا ہے جیسے کہ یہ جو تہواریں خاص ہوتے ہیں دشہرے سے دیوالی تک میں خوب مٹی کے سامان ملتے ہیں ہم لوگ خریدتے ہیں چاہے وہ اگر ہم بات کریں تو دیئے اور دیالیا سے شروع ہوتی ہے بات اور پھر اس کے بعد وہ جو ہم نے بات کی دادی بابا بڑھا بڑھیا یہ سب ملتے ہیں سب ملتے ہیں اور گللک بھی تو جی کیا بات ہے انتظار کیا جاتا تھا کہ آج گللک خریدیں گے اس بار اور پھر اس کو اگلے سال تک بھر لیں گے بلکل ہمارے ایک ساتھی نے لکھایا کہ بچپن میں مٹی کی کھیلونوں سے بہت کھیلے ہیں جب کبھی میلے وغیرہ میں جاتے تھے تو سجاوٹی سامان میں مٹی کی گڑیا ہلنے والی گڑیا فلاور پوٹ شیر کا جوڑا کبوتر خرگوش اور بہت سارے شوپیز خرید کر لاتے تھے مٹی کی گللک اور مخوٹے جو گھر کے باہر لگاتے ہیں اب بھی گھر میں ہیں چھٹیوں میں ننیحال جانے پر ہمارے ماما اور موسی کھیت میں کوئے کے پاس کی چکنی مٹی سے بڑیاں کھلونے بنا کر دیا کرتے تھے اور ہم سارے دن ان سے کھیلتے تھے آج بھی مائکے میں برسوں پرانے کچھ مٹی کے کھلونے سجاوٹی طور پر رکھے ہوئے ہیں کیا بات ہے ہماری ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مٹی کے کھلونے سے بچپن میں بہت کھلا ہے سکول میں بھی تیچر گھر سے کھلونے بنا کے مانگتی تھی ابھی دیپاولی پر بھی مٹی کے کھلونے مانگائے ہیں تو بھئی اچھا لگتا ہے ایسے ہی ایک اور ببوہ ٹائپ کا بھی ملتا تھا اس میں گللک بھی رہتا تھا وہ ایسے پیر اکڑو کر کے بیٹھا ہوتا تھا تھا اور اپنے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے مطلب کوہنی لگاتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہوتے تھے ہتھیلی اس کے گال پر ہوتے تھے ہاں تو وہ بڑا پیارہ لگتا تھا وہ ببوہ بلکل ہم نے ضرور خریدتے تھے تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھی یہ بھی یاد کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مٹی کے چولہ چکی گلک پھل کی تشتری دیو کی واسودیو اور ان کا جیل شرمان کمار ماتا پتا کو لیے ہوئے کندھے پر کامر میں اور کتنے ہی کھلونے تھے گھر میں کچھ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں شوکیس میں سجایا ہوا دیوالی میں ایک عورت دونوں ہاتھ اوپر کے ہوئے دو دیپک لاتے ہیں گجریہ بولتے ہیں کبھی کبھی اس میں آگے ان کے ہاتھ میں نیچے بھی ہوتے ہیں اور سر کے اوپر ایک دیا کبھی کبھی ان کے پیٹ میں بھی تین چار دیا لگا دیتے ہیں ہاں گجریہ بہت اچھی لگتی ہے ہاں ایک ساتھی نے بڑی پیاری دو پنگتی لکھی ہے گھر لوٹ کے روئیں گے گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے ملے میں تو ایسی بھی باتیں ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مٹی کے کھلونے وشائے پر بہت ہی پرانی یادیں تازہ ہو گئی میرے گھر میں اس سمیں ریڈیو نہیں ہوا کرتا تھا اور مجھے ریڈیو اور گرامو فون کا بہت ادک شوق تھا آج بھی ہے تو اس سمیں مٹی سے یہی دو چیزیں بناتا تھا دن بھر انہی سے کھیلتا تھا پھر دس ورش کے عمر میں پتا جی نے ریڈیو دلا دیا تھا ہاں لیکن مٹی کا ریڈیو بھی ملتا تھا اور ان سب چیزوں میں کبھی بھی گللک کہیں بھی بن جاتا تھا کہیں پہ بھی وہ چھید کر دیتے تھے اور بڑا پیارا سا گللک بن جاتا تھا بلکل اور ہم لوگ جد چھوٹے تھے تو بہا ایک چیز در ہرید کے لاتے تھے الگ الگ طریقے کی نا جیپ اور گاڑیاں بڑی ملتے تھے پہیے سے چلنے والے ہم کو دھاگا بان کے چلایا جاتا تھا تو ہم لوگ لے لے کے آتے تھے اور اس میں دیوالی کے ٹائم پر تو چھپ چھوٹے تھے تو پٹا کے اٹھا کے چلاتے تھے تو بھر بھر کے اپنا سمان ادھر سے ادھر لے جانے کا مطلب اس کو ایک الگ طریقے سے کھیل ہم لکا شروع ہو جاتا تھا یعنی کہ اس کو الگ طریقے سے ہم استعمال کرتے تھے اور بھئی ہم گاڑی چلائیں گے فیلحال گیت بھی سنتے جائیں گے چمپا کلی دیکھو جکی گئی رے جادو کیا میرے پیار نے جو ہی کے پھون تنے دل لے نیارے فاغم کیا تیرے چار نے چمپا کلی دیکھو جکی گئی رے جادو کیا میرے پیار نے میرے دل کیا آخراب بن گئے مجھ کو زندگی میں گنگر آنا گیا آہا میرے دل کیا راب بن گئے مجھ کو زندگی میں گنگر آنا گیا جانے من تم جان لو جانے من تم جان لو پیار پتھر کو دیتا ہے جھکا جو ہی کے پھول تنے دل لے نیارے پاغم کیا تیرے پیار نیارے موسیقی رات نو جواں تم بھی ہو یہاں آج اپنے پیار پر پہار آگئی مل گئے دل کھل گئے مل گئے دل کھل گئے یہ کلی تیری دوہر بن گئے چمپا کلی دیکھو جو پہ گئے رہ جاتو کیا میرے پیار نیارے جو ہی کے پھول تنے دل لے نیارے مل گئے دل کھل گئے دل لے نیارے تیرے پیار نیارے موسیقی ہم 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 کھل رہے تھے کھلونوں سے اور ساتھ میں سن رہے تھے گیت اور تم گاڑی پر کچھ سامان ادھر ادھر لے جا رہی تھی ہم پھر سے حاضر ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی بھی بنے ہوئے ہیں کچھ پرانی یادوں کے ساتھ بلکل اور ہمارے ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ مٹی کے رنگ برنگے پھل اور سبزیاں بھی بڑے آکرشت کرتے تھے اور مٹی کے کھلونے ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ مٹی کے کھلونے میں نے بھی کھیلے اور میری بیٹی نے بھی اگر نواسی ہوتی تو اسے بھی لا دیتی اب آگے بیٹے کی شادی ہوگی اور اسے لڑکی ہوئی تو اسے دھیر سارے مٹی کے کھلونے گاؤں سے لا دوں گی تو بھائی بلکل مٹی کے کھلونے لا کیا دیں گے ہم لوگ تو ابھی جیسے کچھ لوگوں نے بولا نا کہ بناتے بھی تھے تو ہم نے تو بنائے بھی ہیں پھل بنانے میں بہت مجھاتا ہے اسکول میں ملتا تھا نا جیسے اب آج کل بچوں کو پروجیکٹ ملتے ہیں تو ہم لوگوں کے سمیمے ایسے پروجیکٹ ملا کرتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون کتنا سندر بناتا ہے اور کس کا دیکھنے میں بلکل لگے گا کہ اصلی والا سیت کیلہ رکھا ہے مرود رکھا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں نے خود بنایا ہے کچھ کو کچھ آکرشت کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ بھی لکھ رہی ہیں کہ ہمارے دیش کسی پرکار کے تہوار میں ملے سستے ہیں جس میں مٹی کے کھلونوں اور بہت طرح کے سامانوں سے بھار جاتا ہے پرکارتی سے جوڑے ہونے کی وجہ سے یہ کھلونے بچوں کے لئے بہت سرکشت ہوتے ہیں بشرتے اس میں کوئی رنگ بھی سیف ہو بہت مہنگے نہ ہونے کے کاران ٹوٹنے پر زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے مٹی ہونے کی وجہ سے یہ پھر سے مٹی میں مل جاتے ہیں اور کسی طرح کا پردوشن نہیں ہوتا ہے تو ایک بات تو ہے چھٹکی بہوریا دیکھو بھئی ہم تو یہاں پر یہ بھی ضرور کہنا چاہیں گے کہ پردوشن نہیں ہوتا سب طریقے سے اچھا ہے پرکارتی کے نزدیک لے جاتا ہے تو جب آپ اسے خریدیں تو بہت زیادہ مول بھاؤ نہ کریں کیونکہ وہ بہت مشکل سے بناتے ہیں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ بناتے ہیں اور وہ بھی سپنے سنجھوتے ہیں کہ یہ جب بکے گا تو ہمارے بچے کچھ کھلونے کھیل سکیں گے یا ان کا بھی مرورنجن ہو سکے گا بلکل اور اس میں بہت زیادہ مول بھاؤ نہ ہی کریں بلکل اور یہ ساتھ میں جو کھلونوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ایک ساتھ نے یہ بھی لکھایا گوا کہ یہ جو بابوہ جو گھٹنے پہ ہاتھ لے کے بیٹھا رہتا ہے یہ کھلونہ کئی پرانی فلموں کے درشیوں میں دیکھا ہے لیکن انہوں نے واستوکتہ میں یہ نہیں دیکھا ہے ارے آپ دیکھئے بڑا پیارہ لگتا ہے اور کبھی کبھی تو اس میں بہت سارے پریوگ ہونے لگے پہلے سفید آتا تھا پیلا آتا تھا اور اس میں ہیٹ بھی کبھی کبھی لگا دیا جاتا ہے تو بنانا شاید آسان ہے کیونکہ وہ دونوں پیر جوڑے رہتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو بھئی یہ چیزیں اکثر یہاں پر مہاراشترکی اگر بات کریں تو شیواجی مہاراج اور ان کے سپاہی بنائے جاتے ہیں کلا آدھی بنا کے اس میں ان کو سجایا جاتا ہے مطلب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ پرمپرائیں ہیں پرچ لے تھے چیزیں اور ہمیں یادے بہت جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو گھر مٹی کا لے کر کے آتے تھے اور دیوالی میں اس کے اوپر دیا جلا اس کو الگ سے گھروندہ مطلب جیسے جو بہت سے لوگ گھروندہ بناتے بھی تھے گھر میں مٹی سے ٹویٹ لگا کر کے جو لوگ نہیں بنا پاتے تھے وہ مٹی کا بنا بنایا گھروندہ لاتے تھے اور اس کو سجا کر کے رکھتے تھے تو بھئی یہ تو ہو گیا گھروندہ اور بہت ساری جگہوں پر مٹی کی ہٹری بھی بنتی ہے دیپاولی پر خاص صور سے دو منزل کی بنتی ہے ایک منزل کی بنتی ہے اس میں سین کادی لگا کر بلکہ وہ والی جو سین کادی ہے بلکل الگ ٹائپ کی جو چکنی 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 جو اندر سے پولی ہوتی ہے تو وہ لگا کر ہٹری بنائی جاتی ہے اور اب تو ہٹری بھائی چاندی کی بھی بنتی ہے پوجہ کے طور پر رکھا جاتا ہے تو ہٹری آپ کیا بھی ضرور بنتی ہوگی بہت ساری جگہوں پر تو ہمارے ساتھی بتائیں گے ہمارے ساتھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ائر انڈیا کا ببوہ بھی لال رنگ کا ہوتا تھا مہاراجہ جسے کہتے تھے وہ بھی مٹی کا بہت بکٹا تھا بکٹا تھا اور جو بڑڈا بڑیا جو ہوتے تھے جن کی گردن ہلتی رہتی تھے وہ تو سب سے زیادہ مزیدار آ رہے تھے تو کوئی بھی نکلے تھا بینہ اس کو ہلا ہے کوئی بڑا بھی ہو تو بھی اس کا من لچا جاتا تھا تو اس کو ایک بار ہلا دیں کیونکہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اب یہ بول دیں گے بہت سندر ہوتے تھے جی ایسے ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ مٹی کے کھلونے کے علاوہ لکڑی کے کھلونے بھی بنایا کرتا تھا چھوٹا سا ٹرک بنا کر اس میں دس پیسے کے سککوں کے بیچ ایک چھوٹا سا ہول کر کے ویل بنا کر اس میں فٹ کر کے چلاتا تھا ہیڈ لائٹ کے لیے مٹی کے تیل کے ڈبوں سے نکلنے والا ڈھککن لگا دیتا تھا جو دھوپ میں کافی چمکدار ہوا کرتا تھا کیا بات ہے بلکل انہوں نے تو یادے تازہ کر دی بچپر میں کھلونے بنانے کی ہم لوگ بھی ایک ٹوٹے چشمے سے شیشہ ویشہ لگا کے کار میں بڑھیاں سا اگدم اور اس کو اپنی بنائی کار دکھانے کے چکر میں جو مٹی کی گاڑیاں ہوتی تھے اس کے پہیاں نکال لیتے تھے بلکل صحیح بات ہے جو اصلی والی ہوتی تھی ان سے بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے تھے تاکہ جب بنایاں تو یہ بلکل واسطویک لگے ٹوٹ پیس کے جو ڈھککن آتے تھے وہ بھی بہت کام آتے تھے اگر آپ نے ٹرانجسٹر بنایا ہے تو اس کے نوب بنا لیا جاتے تھے ہمارے ایک ساتھی نے ویسے تم سے شکایت کیا تم نے لکھا ہے نے ہم بناتے تھے تو ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں بھائی چھٹکی بہوریاں بنا تو ہم بھی لیتے ہیں پر کیا کریں بنانا تو آتا ہے بہورانی پر ہم بھی ہمیں بھی پر کیا کریں تو بھائی دیکھو سب کی اپنی اپنی دکھتے ہیں تم اس طرح سے بتا دیتے ہیں تو ہمارے باقی ساتھی بھی جو ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اب ساری چیزیں صلب نہیں ہیں ہمیں اپلبد نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ موقع ملے تو بنائیں بچوں کو دکھائیں بہت ویعوسائق طور پر نہیں لیکن ہاں چھوٹے طریقے سے ہمارے ساتھی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ببوہ مکر سنکرانتی پر بننے والی شکر کی مٹھائی جسے وہ نیل خنڈی میں گڑیا گلہ کہتے ہیں اسی کا بنتا ہے ابھی بھی بنتا ہے بکتا بھی ہے جتنے دن رکھے رہو پھر کھالو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جتنے دن رکھنا ہو آپ رکھ لیجے شکر کا ہے جب مرضی ہو کھا لیجے کھا لیجے یہ بہت صحیح ہے دیپاولی کے سامنے تو ایک بات تو ہے کہ یہ شکر کی بھی جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں ملتی ہیں اچھا لگتا ہے اور بہت دیکھیں نا بہت ترے ترے کہ اس میں ڈیزائنز بنی ہوتی ہیں کسی میں اوٹ بنا ہے کسی میں گھوڑا بنا ہے کہ کھلونے مطلب ان کو کھلونے بھی بولا جاتا ہے شکر کی ہاں کھلونے ملتے ہیں تو وہ بھی بڑے سندر لگتے ہیں دیکھنے میں حالانکہ اب تو تھوڑا سے رنگ بھی رنگیں بھی آنے لگ گئے ہیں پہلے تو سفید ہی آیا کرتے تھے صرف ہاں اور اس میں بھی اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں اور ہماری گزارش ساتھیوں سے یہی ہے کہ یہ سب بھلی ایک دو خریدیں آپ لیکن خریدیں ضرور یہ جو تم نے ابھی ہم نے تہوار پر بات کی کہ شکر کی جو کھلونے ملتے ہیں گھریہ ملتی ہے چکیہ ملتی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے گھڑے جو اس کو کہتے ہیں وہ بھی ملتی ہے تو اس کو ہم لوگ توڑ توڑ کے کھاتے ہیں اور لئیہ علاوہ جو بھی رہتا ہے اس کے سنگے ساتھ کھاتے ہیں مزہ آتا ہے مطلب جس کو آج کل کے اس میں سناکنگ بولتے ہیں ہم نے کہ یہ سناکنگ ہو آگرتی تھی دیوالی کے ختم ہوتے ہیں مطلب پریوہ والے دن سے لئیہ چورہ پلیٹ میں کھلونے اور گٹے کے ساتھ لے کر کے الگ سواد جاتا تھا اور دیالیاں جو ہوتی تھی ترازو بنا بنا کے ان سے تولا بھی بہت ہے لئیہ چورہ جاتا تھا یہ بات بھی صحیح تو وہ تولنے کے کام آتا تھا اور ترازو بھی بنایا جاتا تھا اور سب کچھ تو کیا ہم نے اور گیت سنا کیا اب سمیہ بھی سماکت ہو رہا ہے تو چلتے چلتے گیت سنا دیتے ہیں اور آگیا بھی لیتے ہیں تو آج سکھی سہیلی سے چھٹکی بہوریا اور بھوہ کا نمسکار سویکار کریں دنیا میں ایسا کہاں سب کا نصیب ہے کوئی کوئی اپنے پیان کے قریب ہے دنیا میں ایسا وہاں سب کا نصیب ہے دور ہی رہتے ہیں من سے کنارے جن کو نہ کوئی مادھی بار اتارے دور ہی رہتے ہیں جن سے کنارے جن کو نہ کوئی مادھی بار اتارے ساتھ ہے مادھی تا کنارہ بھی قریب ہے دنیا میں ایسا کہاں سب کا نصیب ہے چاہے بجھا دے کوئی دیبک سارے چاہے بجھا دے چاہے بجھا دے کوئی تاہے بجھا دے دنیا میں ایسا چاہے دنیا میں ایسا سب کا نتیب ہے کوئی کوئی اپنے پیان کے قریب ہے دنیا میں ایسا سکی سہیلی